اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ عقیدہ سیکھیں سبق نمبر دو میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں آج کے اس سبق میں ہم آپ کو شرکی متعلق سمجھانے جا رہے ہیں سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ شباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی علویت ربوبیت اور عصمہ و صفات میں کسی کو شریک کرنا یا اللہ کی ذات اور صفات اور حکام میں کسی کو اللہ کا شریک سمجھنا شرک کہلاتا ہے اچھا بھائی یہ بتائیے کہ علویت میں شرک کے کیا مانے ہیں؟ جواب اللہ تعالیٰ کی علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا علویت میں شرک کہلاتا ہے اور ربوبیت میں شرک کا کیا مانا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ کی علاوہ کسی کو روزی دینے والا بارش برسانے والا وغیرہ سمجھنا ربوبیت میں شرک کہلاتا ہے اور عصمہ و صفات میں شرک کے کیا مانے ہیں؟ جواب اللہ کے سننے کی اللہ کے سننے کی دیکھنے کی معاف کرنے کی جو قیفیت ہے نا وغیرہ کی قیفیت کسی بندے میں سمجھنا یہ عصمہ و صفات میں شرک کہلاتا ہے اور شرک کی کیا سزا ہے جناب؟ جواب شرک کرنے والا مشرک ہے اور مشرک پر جنت حرام ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور زلیل ہوگا بے یار و مددکار ہوگا اچھا جناب یہ بتائی کہ مشکل کشا کون ہے؟ مشکل کشا صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے کیا اللہ تعالی کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے؟ جی ہاں اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں مشکل کشا نہیں ہے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھے تو جواب اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا شرک ہے آخر مشکل کشا کا مطلب کیا ہے دوستو؟ جواب مشکل کا معنی تکلیف کشا کا معنی دور کرنا یعنی تکالیف اور مشکلات کو دور کرنے والا ان کو حل کرنے والا اس کو مشکل کشا کہا جاتا ہے مخلوق میں سے نبی صحابی یا ولی مخلوق کی مشکلیں حل کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ جواب اس لیے کہ انبیاء صحابہ اولیاء نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں وہ خود اپنی زندگیوں میں بے شمار مشکلات اور مسئیبتوں کا شکار ہوئے وہ خود اپنی مشکل حل نہ کر سکے تو ہماری مشکلات کیسے دور کر سکیں گے؟ سوال کیا قبر میں آرام کرنے والے اولیاء مخلوق کی مشکلیں حل نہیں کر سکتے؟ جواب قبر میں آرام کرنے والے اولیاء مشکل حل کرنا تو دور کی بات وہ ہماری مشکلات کو سن بھی نہیں سکتے قبر والے عام انسانوں کی مشکلات کیسے نہیں سن سکتے؟ جواب اس لیے کہ وہ تو قبروں میں آرام کر رہے ہیں اور ظاہر بات ہے جو نین کے گہرائی میں ہو اور وہ بھی منع و مٹی کی نیچے ہو تو وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ اگر کسی زندہ شخص کو بھی قبر میں بند کر دیا جائے تو اتنی مٹی کی وجہ سے وہ بھی آوا سننا پائیں گے سوال کیا اللہ تعالیٰ ان کو سنا نہیں سکتا؟ شواب اللہ تعالیٰ چاہے تو پتھر کو بھی سنا سکتا ہے درختوں کو بھی سنا سکتا ہے پہاڑوں کو بھی سنا سکتا ہے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ کہ پتھر، درخت اور پہاڑ سنتے ہیں؟ نہیں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ ان کو سناتا ہے تو وہ بلا دلیل بات کر رہا ہے عوام کو تھوکہ دے رہا ہے اللہ چاہے تو بلکل سنا سکتا ہے لیکن کیا اللہ تعالیٰ ان کو سنائے گا یا سناتا ہے؟ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے سوال تو کیا جو لوگ قبروں پر جا کر اپنی حاجات قبروں میں آرام کرنے والوں کو بتلاتے ہیں کیا وہ غلط ہیں؟ جواب ہاں وہ لوگ بلکل غلط ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں جو مشرقان مقاب اپنی بطوں کے سامنے کیا کرتے تھے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو حدایت مفید فرمائے اور ایک سوال یہ ہے کیا یعنی سوال یہ کہتا ہے کہ ان کے کام تو ہو جاتے ہیں جواب کام تو بتوں سے درختوں سے سورج سے مانگنے والوں کے بھی ہو جاتے ہیں دراصل کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے کوئی حلال طریقے سے مانگے تو اسے حلال طریقے سے دیتا ہے اور اگر کوئی حرام طریقے سے مانگے تو حرام طریقے سے دیتا ہے اور حلال اور حرام طریقہ کیا ہے جواب اللہ تعالیٰ سے مانگنا حلال طریقہ ہے قبر والوں سے مانگنا حرام طریقہ ہے ناظرین سلسلہ چاری ہے ہماری اگلی کلاس کا انتظار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ